جسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج میں علامہ اقبال کی دوسری غزل لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں بغیر کسی تمہید کے میں غزل کا پہلا شعر پڑھتا ہوں نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے پہلا جو مصرہ ہے اس میں ایک بار لفظ نہ ہے اور دوبارہ لفظ نئے ہے اس نئے کے معنی بھی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک شعری مجبوری ہے کہ یہاں پر لفظ نا نہ آ سکتا تھا تو اقبال نے نئے استعمال کیا ہے اور لشکر و سپاہ فوج کو کہتے اور مرد کلندر درویش ایسا شخص جس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بادشاہوں سے زیادہ بادشاہوں کی تابداری سے زیادہ عامیت رکھتے ہیں اب اس شعر میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو حکمرانی ہے وہ اسلام کے آفاقی اصولوں میں ہے اصل حکمرانی دلوں کو فتح کرنے میں ہے جو لوگ بادشاہوں کے درباری ہوتے ہیں یا جو بادشاہ اپنے تخت تاج اور فوج پر فخر کرتے ہیں ان کی ساکھ ان کی عزت وہ عارضی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی مشیعت اور شریعت سامنے رکھتے ہیں وہ روز قیمت تک ان کا نام روشن رہے گا آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو نمرود شداد اور فرعون جو اپنے زمانے میں اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے وہ آج ماز کس سے کہنیہ بن کے رہ گئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نیک لوگ جن کے سامنے اللہ اور اس کی رسول کی رضا رہی ہے وہ ان کا نام اسی طریقے سے آج بھی تابندہ ہے اور زندہ ہے تو اس میں اقبال جو اصل بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ بادشاہوں کے درباری ہوتے ہیں وہ ممکن ہے کہ وقتی طور پر اپنے مقاصد اصل کر لیں لیکن دائمی جو مقصد ہے دائمی جو فائدہ ہے وہ اللہ اور اس کی رسول کی شریعت میں ہے جب تک مرد کلندر اس بات سے آگا رہا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کا مقام بادشاہ وقت سے زیادہ ہے اس وقت بادشاہ ان درویشوں کے درباروں میں آیا کرتے تھے ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو بہت نامی گرامی اسلامی تاریخ کا برسغیر کی اسلامی تاریخ کا بادشاہ ہے وہ شیخ ابو الحسن خرکانی سے ملاقات کے لئے گیا تو پہلے اپنے قاصد آگے بھیج دیئے کہ شیخ صاحب سے کہیں کہ میری تعظیم کے لئے اپنے حجرے سے باہر آئیں اور میرا استقبال کریں اور اگر شیخ صاحب انکار کریں تو انہیں بتائیں کہ علی العمر جو ہے یعنی حکمران جو ہے اس کی اطاحت واجب ہوتی ہے قاصد اسی طریقے سے گیا تو آپ نے فرمایا کہ سلطان سے کہو کہ میں ابھی تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں اور مجھے ندامت ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاحت کے مرتبے تک ابھی تک نہیں پہنچ سکا یہ بادشاہ تو کہیں بہت بعد میں آتا ہے تو بادشاہ ان کے دربار میں خود گیا پھر پیش ہوا ان کے اجرے میں اور جب اٹھنے لگا تو ایک توڑا مال دولت کا ان کے حضور پیش کیا تو آپ نے اسے محمود غزنوی سے کہا کہ بیٹھ یہ کھانا کھا کر جائیے محمود بیٹھ گیا تو آپ نے اسے ایک سکھی روٹی دی جب وہ روٹی کھانے لگا تو ظاہر روٹی سکھی تھی سخت تھی اس کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی تھی تو شیخ صاحب نے کہا کہ روٹی سخت ہے آپ چوا نہیں سکتے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی تو محمود نے کہا ہاں ایسی بات ہے تو کہا کہ جس طریقے سے تمہارے گلے سے یہ سوکھی روٹی نیچے نہیں جا رہی اسی طریقے سے آپ کے مال و دولت ہمارے گلے سے نہیں اترتے اس لیے اپنا یہ مال دولت اپنے ساتھ لے جائے تو جب تک علماء اور مشاہخ کا یہ طریقہ کار رہا لوگ ان کے درباروں پر بادشاہ ان کے درباروں پر آذری دیتے رہے ہیں لیکن جب وہ درباری ہو گئے علماء یا صوفیاء جب درباری ہو گئے تو پھر ان کی عزت اور مرتبہ جو ہے وہ بھی جاتا رہا حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام کو دیکھ لی تھی آپ جزید کے ساتھ جو برسر پیکار ہوئے وہ تخت و تاج کے لیے نہیں تھا وہ شریعت کی بقا اور شریعت کے تحفظ کے لیے تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں جزید کا مقام کیا ہے اور سین کا مقام کیا ہے اس لیے اقبال کی یہ بات جو ہے وہ ہمیں یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی بات سننی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں نہ کہ اکمرانوں کی طرف جو صرف اپنے مفاد کے لیے اپنی حکومت کو طویل کرنے کے لیے اتکنڈے استعمال کرتے ہیں دوسرا شعر ہے سنم قدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے اس میں جو سنم قدہ اور جو خلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ تلمی ہے تلمی ایسا مفرد یا مرکب لفظ جس کے پیچھے پوری ایک داستان ہوتی ہے ہم ایک لفظ بیان کرتے ہیں سارا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اسے تلمی ہی کہتے ہیں جیسے کربلا ایک لفظ ہے ہم سنیں تو مرکاو حسین و یزید ہمارے سامنے آ جاتا ہے شک کل کمر ایک لفظ ہے جب ہم سنتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس میں جو ایک وال نے نکتہ بیان کیا ہے کہ دنیا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے شہر جو ہے سنم قدہ ہے جہاں سنم قدہ ہیں سنم قدہ کہتے ہیں جہاں بدپرستی کی جاتی ہے جہاں کے معنی دنیا اور مرد حق ہے خلیل سے مراد کہ جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بدپرستی کا خاتمہ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد لوگوں نے بدپرستی کے نئے طریقے ڈونڈ لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف پتھر کا بدھ ہو تو وہی بدپرستی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سیاسدانوں کے قریب ہونا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اور آپ روز کے ٹی وی ٹاک شو اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی آدمی اپنے سیاسی یا مذہبی لیڈر کی غلطی کو غلطی نہیں کہتا بلکہ ان غلطیوں کو خوبی بنا کر پیش کرتا ہے یہ بدپرستی کی نئے صورت ہے تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس نے بدپرستی کے نئے طریقے سیکھ لیے ہیں اور جو شخص ان طریقوں کو رونتا ہوا آگے نکل جائے گا اور اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا رہے گی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے وہ سنت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شاعر کے لوگوں کو کاک کرتے تھے کہ یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے اللہ کی عبادت کرو لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے ایک دن سارے لوگ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے آپ اپنے شہر میں جو ایک ان مشرکوں نے جو بت قدہ بنا رکھا تھا جو بت پرستی کا اڈہ بنا رکھا تھا آپ وہاں گئے اور کلاری کے ساتھ تمام بتوں کے سر کلم کر دئیے اور کلاری جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندے پر رکھ کر واپس آگئے واپس آئے جب لوگ واپس آگئے انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب طلب کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اس بت سے پوچھو جو بچ گیا ہے جس کے ماتھے جس کے کندے پر کلاری ہے اس سے پوچھو کہ یہ سارا کام کس کا ہے تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کمال کرتے ہیں یہ بت ہمیں بتا سکتا ہے اس سے کیا پوچھیں تو آپ نے کہا کہ یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بت تمہیں سمجھا نہیں سکتے بول نہیں سکتے خود کھا پیے نہیں سکتے تو تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو اسی جرم کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے جو عید تھا اس میں آگ میں جوکا گیا تھا لیکن آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا تو اس میں بھی اکبال وہی بات کرتے ہیں کہ جو آدمی بتپرستی کے نئے طریقے رون کر آگے گزر جاتا ہے اس کے سامنے اکمرانوں کی رضا نہیں ہوتی اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہوتی ہے تو وہ اسی سنت پر عمل کر رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے لیکن ہم جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری جیب میں اگر کسی سیاستدان کو رکا ہو ہمیں اس پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں جو دعائیں بتائی ہیں جو آیات بتائی ہیں کہ ہم تلاوت کر کے جائیں ہمارا کام ہو سکتا ہے ہمیں ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ بدپرستی کی ایک نئی صورت ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اگلے شیر ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے اس شیر میں بھی دیکھئے جہاں کے میں یہ دنیا اور سنگو خشت پتھر اور اینٹ سنگ کہتے ہیں پتھر کو خشت کہتے ہیں اینٹ کو بزاہر اس کی معنی یہ ہے کہ علامہ اقوال لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھئے کہ باپ دادا کی طرف سے ورسے میں ملی ہوئی جائداد اور مال و دولت پر جو لوگ اتراتے ہیں وہ نادان ہیں اصل کمال تو یہ ہے کہ آپ نے خود دنیا میں کیا کیا آپ کا اپنا کیا کردار رہا ہے اس کے پسپنزر میں جو بات ہے وہ یہ ہے جو پہلے لیکچر میں میں کہہ چکا ہوں کہ اقوال کا اشارہ قرآن عدیث یا کسی تاریخی واقعے کی طرف ہوتا ہے یہ وہ دور ہے جب مسلمان برسغیر کے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اتنے بریازموں پر تین بریازموں پر ہماری حکومت تھی سپین تک ہماری حکومت تھی وہ اسی بات پر اتراتے تھے لیکن اپنے ماضی کو یاد کرتے تھے لیکن اپنے حال پر غور نہیں کرتے تھے تو اقوال ان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھئے وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا انہوں نے محنت کی انہوں نے کوشش کی وہ اپنا نام اور مقام بنا گئے اور اگر آج کا مسلمان صرف انہی باتوں پر اتراتا رہے گا خود وہ کوئی کام نہیں کرے گا تو پھر اس کا کردار معاشرے میں زیرو ہے اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی نام لینے والا ہو تو پھر اپنا جہان پیدا کرو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اور الحمدللہ اللہ کیا جائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقا 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 موسیقا